اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہماری اردو تحریری اور زبانی کی کلاس ہے سب سے پہلے ہم اپنی زبانی نصاب سے پڑھیں گے اور پھر میرا اتدائی رنگین قائدہ کی طرف آئیں گے تو آپ لوگ بھی اپنی بکس اسی طرح سے لے کر بیٹھئے اور جیسے جیسے ٹیچر آپ کو پڑھاتی ہیں اور کام کرواتی ہیں اسی طرح سے آپ کو اچھا اچھا پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے تو کام شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے سب بچے اچھی آواز سے دعا پڑھئے ربی زیدینی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤں آمین سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی دہرائی کریں گے علف سے سیتک پڑھ چکے ہیں نا اور لکھنا بھی سیکھ چکے ہیں تو آج ہم علف سے سیتک کی دہرائی کریں گے حروف تہجی کی سفہ نمبر چودہ پڑھ علف 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 حالی بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے ٹے ٹے کے اوپر دو نکتے ٹے ٹے کے اوپر چھوٹی توی سے سے کے اوپر تین نکتے ٹے کے بچوں سے تک ہم نے حروف تہجی کی دہرائی کر لی ہے اور اب ہم نظم پڑھیں گے اور نظم کا نام ہے صبح کا وقت نظم صبح کا وقت صفہ نمبر اٹھارہ پر اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور مو دھولو اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے سورج نکلا تارے بھاگے دنیا والے سارے جاگے پھول کھلے ہیں رنگ رنگی لے سرک سفید اور نیلے پیلے تم بھی اٹھ کر باہر جاؤ ایسے وقت کا لجھ فٹھاؤ بچوں ایک دفعہ اور پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آپ سب نے غور سے سننا ہے اور اچھا اچھا پڑھنا ہے نظم صبح کا وقت اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور مو دھولو اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے سورج نکلا تارے بھاگے دنیا والے سارے جاگے پھول کھلے ہیں رنگ سرک سفید اور نیلے پیلے تم بھی اٹھ کر باہر جاؤ ایسے وقت کا لطف اٹھاؤ ٹھیک ہے بچوں بھروف تہجی اور نظم ہم نے پڑھ لی ہے اور آپ کو بھی اسی طرح سے اچھا اچھا پڑھنا اور یاد کرنا ہے اور اب ہم اپنے تحریری کام کی طرف آئیں گے اور آج ہم لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے آج ہم جس حرف کی پہچان کریں گے وہ ہے س اور س کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے س کے اوپر تین نکتے اور ہم س سے شروع ہونے والی تصویریوں کی بھی پہچان کریں گے ٹھیک ہے سے سے سلس سے سے سلس سے سے سریا سے سے سریا سے سے سمر سے سے سمر ٹھیک ہے بچوں اور اب ہم صفحہ نمبر 82 پر سے میں کلر بھی کریں گے ٹھیک ہے رنگ بھی بھریں گے اور ٹریسنگ بھی کریں گے سب سے پہلے ہم سے میں رنگ بھریں گے اور یہاں پر دیکھیں کونسا رنگ ہے لائٹ بلو کلر ٹھیک ہے نا اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی یہی کلر کریں گے لائٹ بلو اور ایک کلر کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم آؤٹلائن بناتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے اچھی اچھی آؤٹلائن بنائیے اور پھر اس میں رنگ بھریں ٹھیک ہے بچوں سے میں ہم نے رنگ مکمل کر لیا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی اچھا اچھا رنگ بھرنا ہے تاکہ سے اچھا لگے ٹھیک ہے نا اور اسے میں رنگ مکمل کرنے کے بعد اب ہم ٹریسل کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے سے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ممہ سے اس طرح سے ڈوٹ بنوانے ہیں اور ان ڈوٹس کو ٹریس کرنا ہے اس طرح سے پینسل رکھ کر ایک ایک نکتے کو آپس میں ملاتے ہوئے سے کو مکمل کیجئے اور سے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں بچوں تین نکتے سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ سے میں ممہ سے ڈوٹس بنوانے لیجئے اور ٹریسل کر کے مکمل کر لیجئے سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے ارام ارام سے ایک نکتے کو آپس میں لائیے اور سے مکمل کر لیجئے سے کے اوپر تین نکتے ٹھیک ہے ٹریسل کر لیا اور پھل سے سمر پھل بہت سارا جو پھل ایک ساتھ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سمر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آڑو اور پھل 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 ٹھیک ہے پھل 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 اس کی آؤٹلائنگ بنائیں آپ اس میں ایسے ہی رنگ بھر سکتے ہیں کیونکہ سپیس کم ہے نا تو آپ اس میں ایسے رنگ مکمل کیجئے اور اب ہم اس میں کلر کریں گے ناشپاتی میں رنگ مکمل کرنے کے بعد اب ہم امرود میں رنگ بھریں گے ٹھیک ہے نا بچوں یہ امرود نہیں یہ ناشپاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب امرود میں آؤٹلائن بنانی ہے اور اسی طرح سے آؤٹلائن مکمل کرنے کے بعد آپ نے سینٹر میں کلر کی فیلنگ کرنی ہے اور اسے مکمل کرنا ہے امرود میں رنگ مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کی پتیوں میں رنگ بھریں گے ٹھیک ہے آپ آؤٹلائن بنائیے پتیوں میں آرام سے کے ناشپاتی میں یہ کلر نہیں آئے ٹھیک ہے نا احتیاط کے ساتھ کلر کیجئے کہ آپ جو کلر کر رہے ہیں وہ دوسرے کلر میں مکمل کرنے کے بعد آپ لیفٹ اور رائٹ کی ڈائریکشن میں رنگ بھریں اور پتوں میں جو رنگ ہے اسے مکمل کرنے کے بعد ہم آڑو میں رنگ بھریں گے اور آڑو میں پہلے آؤٹلائن بنائیں گے اور پھر اسی طرح سے رنگ مکمل کریں گے ٹھیک ہے بچوں سمر میں ہم نے رنگ مکمل کر لیا ہے اور آج ہم نے کون کون سے رنگ بھرے ہیں لال رنگ ٹھیک ہے ریڈ کلر اور اورنج کلر لائٹ گرین اور یلو کلر اور آج ہم نے سے کی پہچان بھی کی ہے اور سے سے شروع ہونے والی چیزوں کی بھی پہچان کی ہے اور ہم نے سے میں رنگ بھی بھرہا ہے اور ٹریسنگ بھی کی ہے تو بچوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں پریکٹس کیجئے گا لکھنے کی بھی اور رنگ بھرنے کی بھی ٹھیک ہے نا اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم